بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد ناصر رضا آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یوٹیوب چینلز پر کام کرتے ہیں بلاغگرز پر کام کرتے ہیں تو ہم نے بہت ساری ایسی انفرمیشن ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جن کو کلک کرنے کے بعد ہمیں وہ جو ریکوائرڈ چیز ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوتی ہمیں نہیں ملتی تو ہمیشہ سے کوشش کیجئے کہ جو بندہ آپ کو سچ دے رہا ہے جو بندہ آپ کو اچھی چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیجئے اس کا ساتھ دیجئے اور ہماری خاص طور پر پاکستانی قوم کا یہ علمیاں ہے کہ جہاں پہ رنگینی جہاں پہ آپ کو مرچ مسالہ نظر آتا ہے ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ہمیشہ علم سیکھنے کے لئے جائیے علم حاصل کیجئے نہ کہ مرچ مسالہ کی طرف جائیے گا تو ہمیں نے ہمیشہ کوشش کی ہے آپ سے آپ تمام دوستوں سے کہ جو چیز مجھے آتی ہے تھوڑا بہت میرا علم ہے اسی کے مطابق وہی چیز آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ بھی اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ہر ٹو کریئٹ جی میل اکاؤنٹ جی میل اکاؤنٹ کو کیسے بنانا ہوتا ہے ٹو فیکٹر آتھنٹیکیشن جو ایک گوگل کا جی میل کا جو ایک پروسس ہے اس کو ہم نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جب ہم لوگ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر ارننگ کرنے کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہمیں یہ ٹاسک دیتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے وہ جی میل کا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے آپ نے وہاں سے جو آپ نے نمبر دیا ہے اس کو آپ نے ری موو کرنا ہے ری موو کرنے کے بعد آپ نے الٹرنیٹیو ای میل جو جی میل کا اکاؤنٹ ہے وہ یہ دینا ہے پھر ہمیں واپس دینا ہے تو اس حوالے سے کافی پیچید گیاں میں بھی کام کر رہا ہوں آن لائن ویب سائٹ پہ تو مجھے بھی پیچید گیاں محسوس ہوتی تھی تو یہی سوچا کہ آپ سے بھی یہ چیز شیئر کرتا جاؤں لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹک ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو انساءاللہ اس کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سب سے پہلے آپ دیکھیں کیا کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹیپ آپ کا ون ہے کریئٹ جی میل اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کر دیا اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کا انٹرفیس آ جائے گا گوگل کا فرسٹ نیم کے اندر آپ نے اپنا فرسٹ نیم دینا ہے میں نے کہا سیکرٹ فار یو ٹیوب اور میں نے اس کو یوزر نیم میں نے یہی رکھنا ہے سیکرٹ فار یو ٹیوب اور میں نے اس کو آگے پاسورٹ پہ لے جی پاسورٹ پہ آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ کوئی آسان پاسورٹ نہیں دینا آپ نے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات حیک ہو جاتا ہے ایسا پاسورٹ جو آئیزلی آپ کو پتا چل جائے اس کو آپ نے کبھی یہاں پہ انٹر نہیں کرنا ہمیشہ مشکل پاسورٹ دیجئے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ پاسورٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں پاسورٹ دینے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اب دیکھیں ایک آپشن یا ایک مسئلہ جو ہمیں درپیش ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ دس یوزر نیم اس ٹیکن کہ یہ جو یوزر نیم ہے یہ آل ریڈی ریجسٹر ہو گیا ہے جی میل کے ڈیٹا بیس کے اندر تو وہاں پہ آپ نے کچھ کیورڈز ساتھ میں ملا لینے تک کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ایشو نہ آئے اب یہاں پہ دوسرے سٹیپ پہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ دے دینا ہے جو بھی آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جس ملک سے بھی ہیں وہاں پہ آپ نے یہ کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر انٹر کیا اور نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیا یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ اگر آپ رانگ جو ہے وہ اپنا سیل نمبر انٹر کر دیتے ہیں تو آپ کو فور ڈیجٹ پاسورڈ جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا وہ آپ کو واپس سینڈن نہیں ہوتا تو مجھے پاسورڈ آ گیا ہے میں نے یہ پاسورڈ جو مجھے آیا تھا میں نے انٹر کیا اور میں نے کہا کہ ویریفائی اس کو کر دیں اب اس نے ویریفائی کر دیا یہاں پہ آپ سے یہ دو چیزیں مانگے گا کیا یہ آپ کی ڈیٹ آف برت اور آپ کا جنڈر اب یہاں پہ بھی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ ہم یہاں پہ رانگ دیتے ہیں دیکھیں جب آپ کا پاسورڈ بھول جاتا ہے آپ کو آپ نے گوگل ایڈسنس سے جا کے اس کو لنک کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کی ایکچول جو ہے وہ ڈیٹ آف برت اس کو چاہیے ہوتی ہے ریزن کیا ہے کہ انہوں نے جب ایتھینٹی سیٹی لینی ہوتی ہے تو آپ سے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ کی جو ہے وہ پکچر بھی مانگتے ہیں کلرڈ پکچر مانگتے ہیں تو وہاں سے وہ ڈیٹ آف برت کو ویریفائی کرتے ہیں کوشش کریں میرے بھائی کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنی ڈیٹ آف برت جو ہے وہ ریل دیں تاکہ کسی قسم کا مسئلہ پیدا نہ ہو جی ڈیٹ آف برت ہم نے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے جنڈر جو ہے وہ آپ نے پٹ کر دیا پھر آپ چلے جائیں گے نیکسٹ کے اوپر جی یس آئی ایم اور یہاں پہ آپ نے یس آئی ایم کر کے آپ نے یہ اس کی پالیسیز ہوتی ہیں how to use جی میل اکاؤنٹ in which purpose you will be authenticity to use جی میل اکاؤنٹ terms and conditions اس کے usage کے استعمال یہ ساری کے ساری چیزیں یہاں پہ دی جاتی ہیں ہم لوگ i agree کر کے اس کو کیونکہ ہمارا یہ روٹین ہے کہ ہم ہر چیز کو i agree accept کر دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اپنے جی میل کے اکاؤنٹ پہ آگا ہے اگر آپ اس انٹرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے اس انٹرفیس کے اوپر آنے کے بعد اگر آپ جانا ہے آگے آپ نے جی میل کے اکاؤنٹ کے اوپر جہاں پہ ان بوکس اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے یہاں پہ جی میل کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ یہاں پہ چلے جائیں گے لیکن وہاں پہ جانے سے پہلے آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ڈیٹا اینڈ پرسنلیزیشن سیکیورٹی پیپل اینڈ شیئرنگ اور پیمنٹ اور سبسکرپشن کا جو کچھ آپشنز ہیں اس کو آپ نے بیریفائی کر لینا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں پرسنل انفرمیشن پہ جب کبھی بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آن لائن ہمیں جی میل اکاؤنٹ جو ہے وہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں ایک چیز کی بہت خیال رکھنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے آپ جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ یہاں سے ختم کر دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کونٹیکٹ انفرمیشن پہ جائیں میرا ایمیل ایڈریس آگیا secret for youtube at the right of gmail dot com اور میرا کونٹیکٹ نمبر آگیا میں کونٹیکٹ نمبر پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کلک کرتا ہوں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ یہ میرا کونٹیکٹ نمبر آرہا ہے اگر تو آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرنا ہے اس کی جگہ پہ کوئی اور کونٹیکٹ نمبر آپ کا نمبر بند ہو گیا آپ گھوم ہو گیا آپ نے یہاں سے ریپلیس کرنا ہے تو آپ اس پینسل والے بٹن کو کلک کر دیں اور آپ کا یہاں پہ ریپلیس منٹ کا آپ آجائے گا آپ یہاں پہ کریں گے جی سائن ان ہو جائیں گے سائن ان ہونے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں اپڈیٹ نمبر پہ کلک کی جی اپڈیٹ نمبر پہ آپ کو اپڈیٹ کر دے گا اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ اپنا کونٹیکٹ نمبر کو ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو کلک کر دیں آپ کا کونٹیکٹ نمبر ڈلیٹ ہو جائے گا یہ تو آپ کا ہے کونٹیکٹ نمبر کے حوالے سے اب ایک چیز آپ نے ذن میں رکھنے نیچے ہمارے پاس ساری ایک ایک سیکیورٹی پاسورٹ ری سیٹ یہ آپشن ہوتا کیوں ہے جب بھی کوئی نئے ڈیوائس جو ہے کوئی نیا موبائل جو ہے وہ کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کے ایمیل اکاؤنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے جب وہ یہ کوشش کرتا ہے تو آپ کے جی میل کے اکاؤنٹ کے اوپر ایک ایمیل آتی ہے کہ فلان ٹائم پہ فلان بندہ نے آپ کے جی میل اکاؤنٹ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہمیں ہیکر سے ان لیگل یوز آف ایمیل سے بچاتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے یہ ہوتا بھی ہے یہ انچیک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ مجھے بھائی آپ نے یہ چیز دے دینی ہے یہ چیز ہو گئی پھر ہم لوگ چلتے ہیں واپس یہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہے یہ چیز ہو گئی ہماری پھر ہمارے پاس ہے data and personalization یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اپنی location کو چیک کرتے ہیں پریویسی چیک اپ پر جا کے آپ اپنی جو devices آپ کی connected ہیں وہاں پہ آپ اپنی devices کو چیک کرتے ہیں کہ کون کون سی آپ کی devices یہاں پہ جی mail اکاون کے ساتھ connected جی سے مومبائل بھی میں use کر لیتے ہیں لیپ ٹیب کے اندر بھی ہوتا ہے پھر یہاں پہ web and app activity کا option ہوتا ہے یہ on ہے اس کی benefit ہوتا ہے ایک youtube channel ہے ایک vlog ہے تو آپ اس کی activity دیکھنا چاہتے ہیں کون بندہ اس پہ login ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا تو یہاں پہ اس چیز کو آپ on رکھتے ہیں پھر location اگر آپ دیکھیں اگر آپ legal چیزوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ location کو ہمیشہ سے on رکھیں کوئی issue نہیں ہے ہم لوگ کر ہی اس لیے رہے ہیں تو ہم اس کو on کر لیتے ہیں location ہم ہم واپس چلیتے ہیں پھر یہاں پہ میرے پاس security کے اوپر کیا چیز بہتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے account سے بغیر آپ کے پوچھے جو وہ یہاں پہ enter نہیں ہو سکتا یہاں پہ ہوتا کیا ہے آپ ایک اور security یہاں پہ رکھتے ہیں external security سے کیا مدد ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک password یا ایک account یا یہ دوبارہ سے sign in لے گا میں آپ بدا دیتا ہوں وہ آپ یہاں پہ اس کا alternative دیتے ہیں تاکہ اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی بندہ غلط اس کو استعمال کر رہا ہے تو فوراں سے آپ کوئی ٹائم موبائل پہ میسیج آ جائے گا کہ جی ہاں آپ کا بندہ جو ہے وہ انٹر ہو رہا ہے پھر آپ کو کرنا بھی ہے لاغ ان کرنا بھی ہے تو وہ آپ کو ہر دفعہ ہر دفعہ ایک وہ جو سکس ڈججج کا پاسورڈ ہوتا ہے یا آپ اسے کوڈ بھی کہہ لیں تو اس کو آپ جنریٹ کر کے آپ کو مویل نمبر کے اوپر سینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹر کریں گے تو آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے نہیں ہو سکتے یہ تو ہو گیا ہمارا two step verification کا اب یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں آ رہی ہیں ایک پاسورڈ کہ آپ نے پاسورڈ کب چینج کیا میں مشورہ دوں گا کام از کم چھ ماہ کے اندر ایک دفعہ لازمی آپ پاسورڈ چینج کیا کریں ٹھیک ہے جی آپ نیچے دیکھیں recovery phone number یہ ہمارا reset and activity میں نے perform recovery phone added and new sun window یہ میں نے کیا ہے میں کس device پہ ہوں کون سا براوزر استعمال کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں میری یہاں پہ آ رہی ہیں اچھا اس کے بعد آجتے ہیں یہاں پہ contact people and sharing کے اوپر یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ contact آپ نے کسی بندے کو بلوگ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو user کو بلوگ کر دیتے ہیں پھر آپ نے contact information جو ہے وہ آپ کی google drive کے اوپر یا contact کے اوپر آپ یہ سب سے زیادہ important بھی ہوتا ہے اور ہمیں اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ کاش یہ جو ہے وہ open ہو جائے یہ ہوتا ہے اس لئے ہے کہ جب آپ کے بلوگر کی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے یا آپ google adsense کا جو اکاونٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہے میرے پاس ورڈ اب اگر آپ نے پاس ورڈ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے آپ اپنے google gmail کے اکاونٹ پہ آئیے یہاں پہ پرسنل انفرمیشن پہ آئیے یہاں پہ پہ پاس ورڈ پہ کلک کر دیں تو آپ کو کہے گا کہ آپ سائن ان ہوں ہوں سائن ان ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے دیکھ لیں اب یہ مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نیو پاس ورڈ یہاں پہ دیں اگر میں سائن ان نہیں ہوں گا یہ ٹو سٹیپ فیرفیکشن کے طرح ہوتا ہے کہ آپ کا پاس ورڈ غلط ہے آپ دوبارہ سے پاسورڈ چینج نہیں کر سکتے پھر آپ کو یہ انٹرفیس نہیں آئے گا یہ ہے یہاں پہ سیکشن پرسنل میں آئیں گے آپ پرسنل انفرمیشن کے اوپر آپ جا کے کلک کریں پاسورڈ کے اوپر اور یہاں پہ پاسورڈ آپ کا چینج ہو جائے گا پھر ہم پہ کونٹیکٹ ہم لوگ ہم 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 یہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں اگر اپنے ایمیل اکاؤنٹ آپ کے سارے کونٹیکٹ نمبر آپ پہ پڑے ہوتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ گم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو یہ سارے کونٹیکٹ نمبر آپ کے یہاں پہ پڑے ہوتے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ہے پھر ہمارے پاس گوگل ڈرائیو ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے ایسی پرسنل چیزیں جو ہم لوگ اگر اپنی ڈرائیو میں رکھے تو لاؤسٹ ہونے کا ہمیں چانسز ہوتے ہیں تو ہم لوگ گوگل ڈرائیو میں رکھتے ہیں کسی بھی جگہ جا کے ہم لوگ گوگل ڈرائیو سے جو ہے اس کو ڈاللوڈ کر لیتے ہیں یا اپنے کام کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں پھر یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گ جی میل پہ آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر چلے جائیں گے کچھ ٹیمپریڈی ایرر آ رہے ہیں یہ تو تھا ہمارا آج کا جو ہے میں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر آ چکا ہوں میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے میں پاسو بھی لگا دیا اگر آپ نے یہاں پہ اپنی پکچر کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپلوڈ فوٹو پہ کلک کر دیں یہاں پہ کرنے کے بعد آپ اپنے پکچر ہے میں اس کو سلیکٹ کر چاہیے مجھے اس میں چاہیے تھی میں نے اس کہ مجھے اتنی جینج کے اوپر پکچر دے دیں جی جی ہے میں نے سیٹ پروفائل پہ کلک کر دیا اور میری پروفائل پہ فوٹو جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اس لئے فریش کر دیتا ہوں میں اس کو تو یہ تھی کچھ انفرمیشن آپ کے جی میل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو آپ نے بنایا اور آپ کس سیٹنگ کس طرح سے کر سکتے میں یہ بہتر سمجھتا تھا کہ آپ جتنا میرے پاس انفرمیشن ہے جتنا میرے پاس نولیج ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ تو شیئر ملتے ہیں کچھ دوسری ویڈیو کے ساتھ اللہ آف اس